جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مطرح دی مجمانی خاتر لہو دلے دا چھانی دا کڑ کلجہ کی تم بیرے صوبی لائک نہ ہی تیرے ہور توفیق نہیں کچھ میرے پیو گٹورا پانی دا مطرح دی مجمانی خاتر لہو دلے دا چھانی دا پنجاب لوگ سٹوڈیو پنجاب انسٹیوٹ آف لینگویج آرٹ انڈ کلچر ایف ایم پچانوے آج ایک چھوٹی جی تقریب دا اسی انتظام کیتا ہے چھوٹی ایسلی نہیں رہی کہ بہت بڑے لوگ ساڑے کو لائے اسی تے چاند ایک لوگانہ لینو ریکارڈ کرن دا پروگرم بنائے اسی لیکن جیڑے آج دے ساڑے میں ہمانے خصوصی نے انہوں نے آکے دونہ جا کر دی تا اور اسی دونے ہو گئے اور انہوں نے نامی بڑا اچھ پدر دیا اور جس ہستی دی تقریب اسی کر رہے ہیں وہ معروف کالم نگار نے صحافی نے اور براڈکاسٹر نے بہت اچھا ریڈیو پروگرم کر دے نے محمد احسان چھینہ ہو رہا دے اعزاز آج دی تقریب ہے اور انہوں نے آج دی تقریب دے مہمانے خصوصی بھی نے میاں عمران مسعود سابق وزیر تعلیم نے بہت ہی خوبصورت اور نفیس انسان اور جنہیں خوبصورت باروں دیستے نے انہیں یوں اندروں میں سونے نے اور جناب ارشاد آمد بڑایج صاحب ساڑھے گل پہنچے نے انشالو بھی آجندے نے دلی خان بڑاکسٹر نے ریڈیو پاکستان دے ٹی وی انکر نے اور کاشف صاحب نے کاشف عدیب چاویدانی ایوی ایڈوکیشنسٹ نے ماہر تعلیم نے اور افیس آمد کاتھیا ایوی ایڈوکیشنسٹ نے انہوں نے انتظار ہے گلپت ساڑھی چل دی رہ گی جنہیں ساڑھے گل احسول ہے مہمان بیٹھے ہیں انہوں نے تعریف کراتے ہیں ایک مہمان ساڑھے گل نے اور انہوں نے تعریف میں ڈاکٹر سگرہ صدف ڈی جی پلاک نے انہوں نے میں ریکویسٹ کرے گا کہ انہوں نے تعریف کریں بہت شکریہ خاکان صاحب ماشاء اللہ حسان چینہ صاحب ساڑھے پلاک دے ایف ایم پچانوے پنجاب رنگ دے سننا نہ لیں ہم اسے بڑا جانا پچانا نہ آئے ایک بڑے متحرک انسان نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام کاج کر دے رہنے نہیں اور انہوں نے پہلی واری میرے گل بات بھی میاں رانسو صاحب نے کیتی سی آئی تک میرے حال ہے کہ بڑے کارٹر سی ایک شہر تعلق رکھنیاں اور سی بڑے کٹھے کام میں کیتا ہے میاں صاحب دا میرے ذاتی زندگی تے بھی بڑا اثر انہوں نے ہمیشہ میں نو بڑا انکرچ کیتا میری پی ایش تی دے دوران میرا بڑا حوصلہ ودایا ہمیشہ میرے لیے کجڑی ہے نو چھاں ٹھنڈی چھاں بنینے اور میں نو مشروع ہونتے کر میں نو کوئی مصیبت آوے کوئی اکھی گل آوے تھے مینہ نو ضرور بلانیاں کسی ویلے ون ٹو ون اسی گل بات کرانگے میاں رانسو صاحب نال بہت ساریاں گلان کرانگے لیکن میں یہ گل ضرور کہنا چاہنایاں کہ کچھ لوگ ایسے ہون دینے کہ جنہ نو رب ایک محبوب ہستی بنا کے پہ جنہ نو لوگ پسند کر دینے جنہ نو ملنا لوگ جڑا اپنے ورسے خوشیدہ باعث سمجھے دینے میاں رانسو صاحب نو اسی سابق وزیر تعلیم نہیں آگ سکتے ایک انٹلیکچول انسان ہے کیونکہ یہ دیکھ وڈا ہونا دیکھو رہے ہیں لیکن ایک انٹلیکچول انسان ہونا باشعور تعلیم دے حوالے نال سماجی مسائل دے حوالے نال معاشی حوالے نال ہر طرح دا جڑا ایک نکتہ نظر رکھنالا بندہ ایک غنیمت ہوندہ ہے ایس معاشرے چھ پاکستان لی ساڑے باعث اعزاز نے تے ہر دور چھ سوڑے نے کیونکہ انہ دے اندر خوبصورتی ہے انہ دے زین خوبصورتی ہے تے انہ دے نال نے مسٹر رائے جڑے کی کنگسٹن کالیج تے اپنی فرائے سارا انجام دے رہے نے میں میاں مرانسو صاحب نو درخواست کرنیا کہ وہ زرہ مسٹر رائے دا ایکی ڈیٹیل تعرف سانو کران کیا جسی ننجی آئینو آگنیا کہ وہ ساڑے سٹوڈیو تشریف لائنے جی بسم اللہ آجی بڑی میرے بانی ڈاکٹر صاحبہ تے انہا وڈا میرا تعرف کرا دیتے ہیں اور خان صاحب توڑا بھی شکریہ میں تے انہاں کے میمانے خرصی زمینہ عمران میں تھے میمان نہیں بند کے بلکہ تھے میرا اپنا گھرے ہیں اور ایسا گھرے جڑ ایسا اپنے ہتھانال بنایا ہے نو اور انہوں اسٹیبلش کر رہے نیج ساڑی بڑا ہے پنجابی دی پرموشن واسطے سے ہمیشہ ہی کام کیتا ہے اور پلایا ہے کہ ایسا ادارہ جڑی نعمت ہے پنجابی لینگویج واسطے سے میں سمجھنا ہو رہے دے ادارے دے آن نال بہت زیادہ جڑا کام ہویا ہے ریسرچ دے حوالے نال پھر جڑی سوفی تھوٹس نے ساڑی پنجاب دی پویٹری جڑی ساڑی ہے یہ ڈاکیمنٹ ہوگی ہے یہ انہوں نے ایک ڈکشنری جیسا بنائی ہے اور کسی بھی کام دا ڈاکیمنٹ ہو جانا بہت زیادہ نسلہ ہستے جڑا ہے بہت زیادہ فائدہ باندہ ہے اکتے شکریہ ساڑی سانوں اتھے بلایا میں روئی انڈرسن ساڑے جڑے مہمان نے میں تعریف کروانا چاہنا ہوں یہ برطانیہ تو اتھے آئین پاکستان اور تعلیم دنال این اتھا تعلق ہے اور این اتھا کوئی پچھلے چالی پنٹالیس سال دا بہت بہت بڑا تجربہ ہے یہ کئی ممالک جڑا ہے پس ماندہ علاقے ہیں اچھ غریب بچیاں نو پڑھاں دے رہنے اور اج اس ویلے ہونے پاکستان اچھ ایک بہت بڑا ادارہ ہے کنگسٹن کالیج انہوں ہیڈ کردنے از اپنے پرنسپل اور اپنا کاربار چھڑ کے برطانیہ تو اتھے آئینے اور ساڑے بچیاں نو جڑاں وہ پڑھا رہنے لنگوژیز نو میں دے بڑا تعلق ہیں انہوں نے بڑی ریسرچ کی تی ہوئی ہے میں چھا لگیا کہ اج دی اہم نشیست جو ایوی ساڑا شامل ہو گے اچھا میان سب میں کے نیے کسی ملے اسی مرہیوں بلانگی تین نو لکھے ہیڈے نو لیڈا لانے ڈٹوٹی پوٹی انگریزی جسی کلچرل دے والے نو اور ساڑا جڑا موسک ہے اور جیGO کرنگے بلکل کریں گے دیا توسی ان شروع کرو جی آج دا پروگرام تے اصل محمد احسان چھینہ اوران لئے کہ انہا دیاں کئی جہتاں نے شخصیت دیا انہا کئی خوبیاں نے شاعر عدیب کولمیسٹ بروڈکاسٹر تے میں انہا بارے بھی سب تو پہلے میڈپ نو داکٹر سورہ صدفور نو بنتی کرنگا کہ انہا دے کامبارے تھوڑی جی گالبات سانجی کرن تے فیر اسی تاڑے توسی جاندے ہو کہ گجرات نو پاکستان دا یونان اکھیا جاندہ ہے بڑے ہی قابل لوگ اندینے تھے دے اور متحرک لوگ اندینے اپنی موجودگی دا احساس دلانا انہا نو اندینے اور اپنی سلاحیتان دے نال انہاں نے پوری دنیا وچھ اپنا بنوایا تو اسی عدب چھے دیکھو سیاست چھے دیکھو تو انہاں گجرات نمائی احسیت چھے ہر میدان چھے نظر آئے گا تے جدو اسی صحافت دی گال کرنے یا تے او دے وچھے ایون ثقافتی والے نال دیکھو گلوکاران جا اداکاران چھے تے گجرات دی خاص پارٹسپیشن رہی ہے ہمیشہ ہر دور چھے ایتھے بھی تسی دیکھو گے تے ایتھے دو تصویرانی ہیں لوگ سٹوڈیو چھے عالم لوہار اور شوکت علی صاحب یہ گجرات دے وڈے ساڑے جنہاں نے لوگ مسیقی نو ایک طرح دا آغاز جدہ کتا پنجاب چھے پاکستان چھے تے صحافت دی والے نال بھی بڑا ایک تابناک ماضی بھی ریا ہے حال بھی ہے اور انشاءاللہ مستقبل بھی روے گا تے اس آن چینہ در تعلق صحافت نال بھی ہے عدب نال بھی ہے میں پہلا جس طرح کیا ہے کہ بڑے ایک انتھک انسان نے ڈاؤن ٹو ارث نے کام کرنا انہا دی مجبوری ہے شاید اور ساو آنگوں میں کام کر دینے جس طرح بندہ سال ہے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے اس آن چینہ کام کی تے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے کوئی نہ کوئی پراجیکٹ کر دے رہن دے اور ہمیشہ جڑے بھی پراجیکٹ سے کارے ان دینے وہ خیر دے پراجیکٹ نے قدی نہیں میں دیکھا کہ کوئی بلیک میلنگ آلا کوئی پراجیکٹ پکڑے آجی میں فلانے میں انجھ کر دیا گا انجھ کر دیا گا جس طرح ایک اسی ایسران دی بھی حالات تک دے رہنیا لیکن میں اس سمجھنیا کے اس آن چینہ دیا کیونکہ عدب نال بھی بڑا تعلق ہے بڑے عدیب شائر دے دوست نے گجرات نو انہیں ایک پازیٹیو حوالے نال ایک متعرف کران دا بھی سلسلہ شروع کیتا ہے ریڈیو تے پروگرام کر دینے لاہور بھی کر دینے ساڑھے کل بھی کر دینے اور گجرات بھی تے انہیں اپنے پروگرام لہور بھی ہے تاکے جڑا ایک پروگرام کر دینے دے وچھ بھی گجرات دیا دیبا نو شائران نو سیاست دانا نو کلچرل جڑیاں شخصیات نو انہیں نمائن کر دینے تے میں سے ہمیں یہ بڑی وڈی خدمت ہوندی ہے کہ تسی اپنے خطے دے وڈے لوکا نو سامنے لہ کے آوو اور کچھ ایسے بھی لوک ہوندے نے کہ جنہوں لوگ کٹ جان دے نے مثلا آج تو دو سدھیاں پہلا دے شائران دے حوالے نال نمی نسل نو نہیں پتا ہوندہ تے میں سامن چینہ دی واقعا تن ایک بڑی دلوں مدعوی ہیں اور بڑے چنگے پرانے اور انہوں نے دعا بھی کرنی ہے کہ ایسے طرح ایک پازیٹیف طریقے انہوں نے اگے بد دے رہے ہیں بہت شکریہ جب جی بہت شکریہ ڈاکٹ صاحبہ اور میں بھی ڈاکٹ صاحبہ دیاں گلہ نو سیکنڈ کرنا ہسی چینہ صاحب نو ایتھے ملنے ہیں بہت تھی ڈانٹو ارث اور متحرک انرجیٹک اور ہمیشہ کسے عدیب نو کسے وڈے رائٹر نو کسے وڈی پرسنیلیٹی نو اسی مطلب میاں صاحب نو ملنا ساڑے لی ایک مشکل کام میں گیا لیکن یہ میاں صاحب نو انجل ہے اندے نے جو میاں صاحب نو ایک پراہ نال آجاندہ ہے ایک دوست نال آجاندہ ہے میاں صاحب نے ہمیشہ انہالی تشریف لیا اندے نے اور انہوں نے بارش گلبت کر دینا اور میں دعوت دینہ ساڑے ایک اور گیسٹ آگے نے اور ریڈیو دے پراوڈکاسٹر نے ٹی وی دے پراوڈکاسٹر نے بہت اچھا پروگرم کر دی نے اور انہوں نے ساڑی کلبت ہوں دی اسی احسان چینہ صاحب بارے کوئی بچار اپنے سانچے کرو دیکھو جی دو بڑے نامور سپورت دے بیٹھے ہوئے سٹیٹ پہ برکل پچھ لیا ہے امران مسعود صاحب اور چینہ صاحب اور رہنا تھا میرے تھے اسے حاول جیسے کیونکہ بڑے نو بڑا مندل ہیں بجاہبی جیسے روایت کو سٹیٹیٹی تغلیم ہیں گی لیکن اینہا نے اگر کوئی کانوادہ بجراد داؤ ہوئے یا کرما بعد داؤ ہوئے اینہا ترہب تاں میرے نال اسے سسے چوئے اہ ہونے تکیری پراروڈٹی دوستی دی چینہ صاحب نال اوہ اہی اہی ہی ہے اور دوسرا ایک انہوں نے انہوں نے وقت طور پرام کردئے π gameplay کردئے ریڈیو جسے پران Passmer نمر Nay ہواد نے پرانو جنرے پرانہ پرانہ ایسے چیزیں ایسان چینہ صدی اللہ علیہ وسلم بہت ہے کہ دوستان دے بیچے ایک بریج دی شکل شہر کر جانے ہیں یہ بہت سارے دوستانوں آپس ملان دے ہیں جڑے مطلب آپس چٹے بھی ہونے وقت دی وجہتوں ٹائم دی وجہتوں بھیلے دی وجہتوں کسے وجہتوں یہ انہوں نے جوڑ دے نے وہ رابطے بنا دے نے اور صاحب نے رابطے راکھ دے نے میاں صاحب تشریف رہت ہے عمران مسعود صاحب میں انہوں نے درخواست کریں گا کہ اوہ احسان چینہ صاحب بارے کوئی غلبت کرن اور دستان ساڑنا وچار صاحب میرے بانی پہلے تھے راجہ اصد صاحب ساڑے پائی نے بڑا بڑا نائنندہ بھی بڑی خدمات نے چینہ صاحب چونکہ ایک کو علاقے تو ساڑا تعلق ہے رہنا نوں میں بچھلے کئی سالہں تو ویکھ رہاں اور رہنا تے اسی فوکس ویے ساڑا اور اسی ویکھتے رہنے کے کس شخص دے کنی گروت ہون دی ہے انہ نے بہت زیادہ گروہ کیتے نے اور بڑی عدی چینہ نے کہلو سکسس حاصل کیتے ہیں ایک شخص جڑا لکھاری بھی ہوئے عدیب بھی ہوئے شاعر بھی ہوئے کولم نگار بھی ہوئے اور تحقیق بھی کردہ ہوئے اور انکر بھی ہوئے کسی اپنا جو اڈی ایس ریڈیو دا ایک خصوصیات جڑیاں نے ساری احسان چینہ بچھ بائی جاندیاں نے اور جدو انہ نے ساریو آواز ماری اسی بڑی خوشی دے نال انہ کل گئے ہیں ایس لی گئے ہیں کہ انہ دا کردار بڑا زبدست ہے انہ دا رویہ بہت امدہ ہے بڑا اچھا ہے اور ہروں شخص کامیاب ہوندہ ہے جے وہ شاعر ہوئے یا تحقیق کرے یا انکرنگ کرے کہ او دا تعلق جڑا ریسرچ دے نال ہوندہ ہے انہ دا ریسرچ بڑی سٹرونگ ہے اور ای وجہ ہے کہ انہ نے چار پانچ کتاباں جڑی لکھیاں نے وہ ڈریکٹلی لنک کر دیا نے ہسٹری دنال کر دیا نے وہ ناشخصیات تے وہ گیلو فوکس کیتا گیا ہے کسی بھی پہلو تے تسی جو لکھنا چاندے ہو یا تاریخ تک لکھنا چاندے ہو تو اسے ریسرچ بہت ضروری ہے اور ایک ایسا ایک ڈاکیومنٹ بن جاندہ ہے جوڑا لوک ہو جاندہ ہے اور آنہ ہی نسلہ آس تے بڑا حقا ماندہ ہے لہٰذا اس ریسرچ جڑی ہے وہ بڑی پروپر ہونی چاہیے دی ہے بڑی اگزیکٹ ہونی چاہیے دی ہے اور اینہ دا کمال ہے ایک سادہ جے آدمی نے ہے کوئی اینہ وچو پھوپا نہیں ہے اور اپنے کام نال بڑی اینہ دی لگنے اور جڑا ایف ایم ریڈیو سٹیشن آنہ تھے پلا کے جڑا انکرنگ کر دینے وہ دی آواز بڑی دور دور تک جا رہی ہے ایک اچھے دوست نے ایک اچھے شہری بھی نے ایک کسی نے تانگ بھی نہیں کر دے اور وہ صافی بڑا چونگڑا تانگ نہ کرے اور صافت نہ لینا دا بڑا اچھا تعلق ہے اور میں سمجھنا کہ ایسی شخصیت نو انسان نو سپورٹ کرنا چاہیے دے تو اسی سپورٹ کرو انڈیویجول لیول تے تو وہ شخص پھر ترقی جڑا ہے وہ دی ضروری ہو جاندی ہے اور سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اے حوصلہ افضائی ہے جڑا اسی اتھیں آیاں رائے صاحب آئے نے تو اسی سارے اتھیں بیٹھے ہو آج اسی انہوں نے ایک اعزاز پیش کر رہے ہیں انہوں نے کم دا تذیرائی بہت ضروری ہے اور بکنا ساڑے جیس سیاستدان جڑے نے وہ کس چیز دے رائے صاحب ہوندے نے طلبگار ایک شکری اور ایک شہباش دے بس اینی جی گالے اسی کو پیششاہ ستنی لیندے لوکا کنھا اسی اپنی خاندانی روایات نو زندہ رکھ دے خدمت کرنے لوکا دے کام کرنے اپنے اپنے سیکٹریج کرنے اسی انہوں نے ایک شکریہ اور ایک دعا اور ایک شہباش چاہیتے ہیں لہٰذا ای چیز جڑی ہے شہباش جڑی ہے آج اسی دہن آیاں ہیں شینہ صاحب نو اور انہوں نے شکریہ بھی دعا کرن آیاں انہوں نے پذیرائی بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا بڑا کام جڑی ہے جڑیاں نے بکس جڑیاں نے انہوں نے پڑھی آنیاں نے انہوں نے پریزنٹ بھی کیتی ہے اسی انہوں نے وہ لوکا دے تو مستفید ہوندے نے وہ دے تو جڑیاں وہ انفرمیشن حاصل کردے نے اور اے ایک کہلو خوبی ہوندی ایک اچھے انسان دے اچھے لکھاری دی انہ دے جڑے کولمز نے انہوں نے کانٹنٹ بڑا سولیڈ ہے اور ایسا شکس جڑا ہسٹری تے بیس کردہ ہے جڑی نظر ہوئے تمام چیزہ تے پہلوان تے تو وہ اچھا کولم لکھ سکدہ ہے تو منہوں نے بڑی خوشی ہے کہ تُسا منہوں ایس اہم ایک فنکشن تے بلایا ہے اور ایساڑا فرض بندا ہے کہ ایسی اپنے اس معاشرے جڑی شکسیات اس قسم دی ہیں انہوں نے اسی ہائلائٹ کریے انہوں نے اسی اجھاگر کریے انہوں نے اسی سپورٹ کریے انہوں نے اسی حوصلہ افضائی کریے تاکہ وہ آئندہ ہی اپنا جڑا کام میں وہ زبردست اندازش کرنے جی سر میرے حال ہے کہ میان صاحب کو ایک بری دوبارہ اسی درخواست کریں گے تو راجہ صاحب کو امی لیکن اسان چینہ صاحب نے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ بھی کچھ گل کرنا بلند گیا بلند گیا دعوید دے گے خاند صاحب دعوید دینے تو گال کردیں میں ہی گال کرنے گا ساں گا بڑا خوبصور لفظ تو اسے بولیا کہ پھونفہ نہیں ہے پھونفہ بڑا ایک ساڈا ٹی پی کل تی روائی تیجے لفظ لیکن ہے نا دیجے پھونفہ بیکھنی نا سار تے نا دے فینس دو بیکھ کے بیکھو کہ کڈی پھونفہ ہیں نا دی جنہیں لوگیاں نا رو پیار کردے نے جنہیں جنہیں لوگیاں نا چاندے نے سارے نا دے پروگرام دے حوالے نا تے میں اسان صاحب نے بنتی کرنا کہ ساڈے نال آج جدیے سمیفل دے والے نال گالبات کرن اور اپنے باریج دسو اپنے سفر جیدہ توڑا ہسی او سفر دے میں اچھی تاڑنوں پھر مزید پوشت دس کردیں پھونے نا توسی ٹرین دس کردیں کہ تم گجرانتے ہیں کہ تم گجرانتے ہیں کہ تم گجرانتے ہیں کہ تم سی بڑی اچھی تقریب کیتی ہے اور ڈاکٹر سوگرا جیدے ساڈے بڑے پیانے اور ہمیشہ بڑی اصلافزائی کردیں اور سارے تسی دوست جیدے ہو جدو ملدے ہو اور میری کام کردی جیدی ہمتے پھر دے چھ دافہ ہوندے ہیں تسی تھوڑی دیر پہلا امران صاحب نے پوچھا کہ سانو بڑی مشکلن ملدے ہو جدو ایک کہندہ او دو پچھے لگے ہوندے ہو وہ دی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ کوشش کیتی کہ دوستان چھ دافہ کتا جائے بوریاں روایتہ نو نظر انداز کر کے اچھی ہیں روایتہ قائم کیتی ہیں جانا اور اگر کوئی لکھ نہ لیا کام کرنا لیا اس گلدہ خیال لکھے تو لوگوں بہت پیار کردے ہیں میں محسوس ہوندہ ہے اپنی زندگی تو ہوں کہ شاید میں نجوانی سانجنیاں اللہ تعالی نے محسوس دیتی ہیں تسی اندازہ لاؤ میاں صاحب تے چونکے ساڑے کجرات دے بہت تلین تو جان دے میرا تلکی پند نالے اور یونین کانسل کٹھاڑا بڑی مشہور یونین کانسل سابق وزیراعظم شجاعت ساڑے یونین کانسل دے تے زمیندار پیشے نل فیملی نل تلک سی مگر بہت تھوڑی جی زمین سی اور وہ ایسی ہی نہیں سی کہ بڑی خوشحالی سی جدو آکھ کھولی میاں صاحب تے کارچے جی پہلی شاہ وکیو پوک سی تھوڑی جی زمین سی اور پینا پایی سان کالے والا صاحب کمان دے سان دوری شد دوری کردیں چار پنج مجھاں شد رکھی ہیں سان دوسری بات قسمتی ہوئی کہ جدو میں میٹرک کی تا دے والا صاحب فالا جو گیا میں پایا جو بڑی میرا تلین دا سرا بھی روک گیا لیکن والدہ دی بڑی خواہی سی میرا بڑی خواہی سی میرا بڑی بیٹا رہنہ لائک ہوئی ہے اور پڑے بات جفر علامہ اکبال اپن انیسٹری تو ہوں استفادہ کی تا لیکن پہلے دو تین چار سال سان والدہ صاحب میند کرنی پہی زمین داری مجھانوں پتھے پا رہے ہیں پہ سارے کام وڈیاں دے ناتے کرنے پہ چرانوے انیس سو چرانوے دوچ جدو روزنمہ روزن گجرات تو شروع جو ساڑے بڑے اچھے دو سن افضل راہ صاحب انہوں نے اخبار تو میں لیکن پہلے جو ساڑے بڑے چچا جی ہوں نے سان مروں پڑے ہیں کوئی نہیں سان لیکن میں مجھان چار دا مجھان چار دا میں امران سریس یا صلاح الدین یوبی یا دیگر اس طرح کتاب میں مجھان بار کے لئے اچھا انہوں نے کہا انہوں نے اپنے مجھانے کتاب سکول کرنے مجھان چار دا ہوں یہ دا یار کو تیان شہن کرے گا گا پندان جائی مولند ہے نا وہ بڑی اونا میں اس لحظ کیتی اور وہ پھر چرانوے تو روزن شروع ہویا تو دو تین سالوں نے کام کیتا باتاو سٹاف رکورٹر پھر ایک گجرات بڑا مروف اخبار چزبہ اوہ دے لے کام کیتا اور اوہ دے نیوزیٹر گیا پھر نائنٹی سیون تو اک اخبار شروع ہویا اوہ اخبار ای لاہور اوہ دے لے دو تین سالوں نے کام کیا اور ایسرہیں پھر دوزن روزنمہ دن جدا سیلہ ہو دا اوہ دے چونکہ منو شروع تو کام گاری دا شوق سید اوہ دو سانوں نے کام کیا تو اسی اوہ دے پا جوایا کرو جے کوئی اوہ دے سکل ہوئی تو اڈی تحریر چھاب دین کرنے اوہ میں دو چار کام چھپے نا تو اوہ دے اوہ دیتر سانتر ندیم صاحب پا سانے ملش کرنے گا شروع ہو گیا تو دو آمی شروع وہ ان اسی دیکھو پہ برک کرو جا جا شروع ہو گیا تو با名 ایمار کو بیش لطف تینوںства اچھو پادھے کام چھپے روزنم سکو ایک این خود چال 좋아하Q ملشتو ہے کہ اسی دسا ساڈے ایک برادری کیم خفیر آپ، ح Dash Watch کی اسے بنفد انڈیم ص trophر و حضر تو م cacheستر طالب выступ کی طور وہ ہاستی ہیں ان ذا ہے مثل نت reactی全ہ کی طتینت کرم یا تمنی تردار خیال جانات کہ لوگاچین نے که طاقت پیگر تجھر جائر اور ہ 않는 درشن ہم Suramedے گائے ہیں آقا کا ہمار رفت شک branches تو میں deathہ restored رگبت ہوئی لئے ہماراں درمان کنتتا ہی ان کے بارے تھے انہوں نے ادا کیا کہ شتیش میں ہمارا کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا بیٹا اگر تسیل جو چندھے کوئی لوک ٹھائیزیٹ کرنے تو پڑھو مطالعہ کرو پڑھو محنو hole وہ انہوں نے تک کے نا Jackson ملی موٹیویشن ملی اے توڑی جی نا اساس پیدا ہویا کہ نہیں پڑھنے چاہیے تھے انہوں نے نال نصابی کرباہ اور تریخی اور تکر وہ سیلسلہ ہی چلے کہ بارے تھا آج کل کوشی بہرے ہو таким کیتاب میری ایک دو کتاب ہیں جیسے مکمل بہین ہیں جیسے پیسیشے سے کٹھے کا رہے ہیں جیسے جمع ہوگا چھاپ دیں گیسے ایک تے میں ساڈے گجرات دے بڑے مشہور صافی سانڈ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا اچھا تلکسی بہین صاحب نے اسکرلی گرال پاکستان دے بڑے مشہور لکھنے لے سانڈ انہا دی جیسے جیسے کام سی کٹھے ہیں جیسے کام سی کٹھے ہیں اور تقریباً مکمل ہوگی دوسری میں وہ فقائی کام لکھنے دا شوکی الکیپل کے تنزو مزاہ دینداج وہ کام لکھنے کتابیں تقریباً مکمل کر لی ہے وہ کوئی دوکسو صفے دی ہے پیسے وہ شادولہ پیے تو کھٹے کر رہے ہیں نہیں نہیں میں نے مزدوری کری دی نے تو چو فر ٹوڑی لاتری پالی دی جیدے توسی کر دی دے 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 وہ دے چو فر میں تھوڑے تھوڑے کردہ رہے ہیں چلو کسے دس ویزار دیتا تھے دو دار سمجھا کے ٹائی پر سنٹر نے زکاة دائی و جو کڑ دے اچھا اچھا تیو خیر خود اللہ مجھے سنینے میڈم انہوں نے اترک چوہ ایشو کر رہے ہیں نہیں وہ میڈم نے تاں پتا ہے وہ صحیح کال کہندے نے میں شدولہ صاحب دی اسوانے مری لکھی ہوئی بڑی مشہور ہوئی بڑی مشہور ہوئی بڑی مشہور ہوئی اور بڑی اٹ ہوئی ہوئی بڑی ازاز بڑی مشہور ہوئی میہ صاحب مان سوفی ٹی وی دا انشاءاللہ شدولہ صاحب تکا ہے چینہ صاحب میہ صاحب میں ترخواست کریں گی رائے صاحب نے کہا گل کرن کی لوگ سٹوڈیو جوڑا ہے فوک سٹوڈیو ریکارڈ ہیرار فوک میوزک کم از کم این آنکو کے بہن کانا جی شکریہ روی چیزی شکریہ فوک کیل کرتا ہے جنبوں کو اس مجموع پر دیگید سوڈیو اپنین سوڈیو سوڈیو ڈیو ڈیو سوڈیو ڈیو 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 جانب ، من فکر آنے کی باستان,"ن انتظر اللہ لگائی ہے . مجڈی��ی کی ڒنinté ، فراک دلو 가능 کے بارے والدان الذین علی کے مطالبہ مهمات ر Beerیت چیز واقعات آپ کے ساتھ بنی كل چیے そうそう جنوب فرそう باسترین نمیاری کے لئے خواب میں مہمولد ہے یہ پہلی ہے کہ یہاں کی انسانی مطمئنی کرنے کیا قرآن مجھے اگرام جمالی کے لئے ما یعنی جب اور شورن اور نمارد نے باستی طرحیٰ فتہ بابل اور اللہ کی طرحی طرح کی تتاکتا ہے اور اللہ نے مجھے انسانی مجھے اور اس کا طرح بھی انسانی مجھے اجلے جنب اخترین ایدنی دیتیارہ اخترین کلواری اخترین طرحیتی so we became able to define groups and with these groups we developed so this is very important to understand the basis of a people is their culture and this is displayed through the theatre and the music that they have it gives people a sense of belonging an orientation, who I am and in the world we live in which is now taken over by media and phones and internet کہ many of the people in the world are losing that. They're losing their culture. It's very interesting. I remember seeing a documentary from 1936. A very rich American family. And they travelled around the world. And everybody was wearing the traditional costumes. Not this kind of American English costumes. They had their own traditional costumes. And it was so interesting to go to these different countries and see people as they originally are. And it's so important we're losing that now. اور یہ سبترین پر ملک ہے یہ بہترین کنیوں نے کھلیگی ہے جب آپ کے لئے ہیں جب وہ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف پر ملک ہے میرے دنیا تک ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے اور سبترین برطانی آئی جی سبترین برطانی آئی ملک ہے پاکستان لوگ اٹھو ملک ہے ملک ہے پنجاب یہ ماہذا عاملہ اجلوiking مکمل ہولا ہے وہ میں شاہرمان ہے جمال لہرے ہیں آپ کے معلومے میں سوچتا ہے یہاں مکمل ہوتا ہے اور اس کے مرحلی من وحدہ دور میں ہوڑا لہرے ہیں وہ بارت رو谈یrrنڈا اجازہنڈا وہاں صلی اللہر راہ 2 روح سوڑے گیٹی uh... the Time of Checker Day to mark the uh... India Republican Day on that particular day out the Fifteenth of August. Okay. About the culture of talking about... I read a book called Culture Freedom in India in which the the Punjab from Camelport to Delhi was described as the most vibrant in terms of political movement and of course the cultural heritage, the Punjab. موسیقی 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 مجھے آئیں کہ مجھے مرمیدہ سوغرا صدفز ہے جائے لاثنہوں نے اس کا ذکرموز سے مجھے ہیں سا ایسا فرمیدہ ہمارے ہیں طور پاکہ جانبت پانچب رہجز ہیں جو قرمار شروعون نے اچھو چکتہ کیا مجھے اور اچھے ہیں جو جو رہے ہیں مجھے کا تھا اللہ حسنا کہ میں به رہیان کا شروع دیکھنیا جائب شروع آئی کاجب جائبا، اس لئے پانچب پانچب تو ا جاری لگا آجی لگا وہ کہ وہ اس مجھاب کی کہ وہ اس مجھے اور اس مجھے پنجاب سے کتا ہے یہ ہڈیا اور پاکستان باری ہیارا ہوگا ہے اسمہ علیہ برین فرسال لقے پنجاب کی تصطوری کلیتیم نمیند کے لئے شتیم اور ایک اور اچھایوہ کی ساتھ اکی رہی ہے کہ وہ رہی چیزی معمارہ برحالی شکل پنجاب وہ شکل sont جسرین Isn't it , الجمع لولیود؟ مرا Crawlینích savage Jangler if they are in Urdu famous bur хочу کہers or kunjabi they add taste to add more novelty to the music piace I think that your experiences regarding your visit to Lahore and Punjab would be worth listening So someday I will interview Mr. Roy regarding language, art, culture etc. Why not? Today we are talking about Mr. Chena It's his day today Next is going to be yours He will not be yours He will not be yours Chena has to do this and Chena has to do this I will just say things these are the conditions such as the builders they are such as the builders they are such as people these are the few things they are getting a point so they have to take them so we have to take them start start in this it is one big thing is the venue میرے خیال چھے میں بڑی پرانی نیاز مندی ہے میری میاں صاحب نال جنال مسعود صاحب نال اور چھینہ صاحب نال لیکن اگر اے جگہ نہ ہوتی تے میں آج بڑے سالہ بعد ملاقات کر رہے ہیں میں نے یاد ایک ساؤت آفرکا ملک کانفرنس ہوئی ہے اور سالے ملاقات ہوئی ہے پیکجیز پاری بولایا ہے اوڈے بعد دھوڑے سالہ بعد ملاقات ہوئی ہے ویسے چھینہ صاحب در یہ خیریت معلوم ہوتی نہیں ہے کہ اے جڑا ایک سنٹر ہے نا جڑے ملنا چاہتے ہیں اچھینہ صاحب نال ویسے یاد کرنا ہے اگر اے جگہ نہ ہوتی اور ایڈا شاندہ ہے تو اسی محول نہ بڑھایا ہوتا اور لگتا ہے تو اسی تے اس کام واسی پیدا ہوئے اور اللہ تو انہوں ترقی دے وے اور اسی آہو جیئے اصل چیئے کہ میاں صاحب گجرات دے بندیاں نے بنایا اور گجرات دے بندے نے اللہ نے کرم کیتا اور اسی پیکتے لے کے گئے ساڑھے کو بڑی اچھی ٹیم ہے ماشاءاللہ ساڑھے دو ڈائریکٹر نے خاکان درغازی صاحب آسم چودی صاحب اور باقی ساری ٹیم بہت اچھی ہے کرلا بندہ کام نہیں کر سا تھا کرلا بندہ انیشیئیو سوچتا ہے لیکن پوری ٹیم ہوئید کام ہونتا ہے ایک چیز ہے نا ہے کہ کلے نا ہے فش روڈ فرم ہے بڑی کانٹریبوشن ہے تو انہوں نے سارے گینگ آپ کیتا ہے بہت سادہ کانٹریبوشن ہے ماشاء اللہ انہا ملتان ساڑا ریڈیو چل رہے ہیں اسوالے پنڈیچ اور صرف انہا گرشن رہے گے ملتان تے ٹیسٹ ٹرانسومیشن شروع نے لائسینس مسئلہ سے حل ہو گیا ہے تو انشاء اللہ ایک طانو بڑی چھتی لے چلانے ملتان انہا گرشن تے چینہ صاحب بارج میں رہے ہیں انہا اختامی جڑے کلمات نے میاں صاحب ادا کرنے صدارتی خطبہ دے رہے ہیں مہربانی راجہ صاحب نے اسد صاحب نے جڑی انگلہ تھے کی کہ ایک ادارہ جڑے ایک لنک بن جاندہ ہے ملاقات دا لوگ خوشی نہ لیتھے آ جاندے نے اور ڈاکٹر سگرہ صدف جڑی سربراہی پہ کردے نے اس ادارے دی بڑا ڈیپینڈ کردہ ہے کہ لیڈرشپ کس قسم دی ہوں دی اور سدارے دیا اور ڈاکٹر سگرہ صدف نو میں ذاتی طورتے ایسلی سپورٹ کرنا کہ میری والدہ صاحب نے منو کیا سی کے بچی جیڑی ہے کوٹلے تو ہیں کوٹلہ ساڈا ایک ایسا پینڈے جڑا مشہور دشمنیاں تے لڑائی تے چگڑے تے بندوکاں میں نے منو چھیڑنا دے بات چاہتا ہے کوئی نہیں نہیں دیکھو میں دستا چالنا ایک خاتون اس علاقے تو اٹھ کے آکے ساڈا کلچر بڑا ساڈی سخت ہے ناں اور تاں دے بارج بڑا سختی بھی ہے اُٹھو اٹھ کے آکے کھاتون پی ایچ دی کر جانا پھے گرمنٹ سروی سے چاینا پھے شایرہ بھی ہے بڑے اچھی کالم لکھ دنے کئی کتاباں نے میرے کوئل نے اسی کئی بک لانچ انہا دے جڑے اٹھنڈ کیتے ہوئے تے ایسی تے لیڈرشپ تے لیڈرشپ تے لیڈرڈ کردے ہیں ایک تے اسی تواں نو ایدار کریڈ دنے دو جا ہون شینہ صاحب دے حوالے نال آج دا جیڑی نشیست دا تمام ہویا ہے وہ دے وچھ روی انڈرسن صاحب نے بڑی اچھی گللہ کیتی ہے کہ انسان اپنی پیچان مانگ دا ہے وہ دی پیچان ہو دا کلچر دی زبان زبان جیڑی ہو دے نام تو اسی ایڈنٹفائی ہوندے ہو اور اسی ایس کلچر نو زندہ رکھنا ہے اور پل ایک نے انو زندہ رکھے ہویا ہے اور شینہ جا صاحب جیسے جیڑے لکھاری نے جیڑے بکس لکھ دے نے وہ ایڈنہ نے بھی ہسٹری نو اور کلچر نو زندہ رکھے ہویا ہے اور ایک بڑا زبدس میڈیم ہے کہ تسی ایس سیکٹر نو جڑا اگے لے کے جان دے ہو اور آج دی ایس نشیست دے حوالے نال آج دی ایڈی ایسی ایڈنہ دی ایک لائف ہسٹری تے گل پہ کرنے ہیں ایسی ایڈنہ نو کریڈٹ دے انواستیت تھے حاضر ہوئے ہیں اور اس قسم دے ساڑھے دوستانوں بلکل پلائک بھی پرموٹ کردہ ہے اور مواشرہ بھی پرموٹ کردہ ہے اور انٹیلیجنسیہ جڑی ہے انہوں چاہیدہ زیادہ تو زیادہ اسی انہوں پرموٹ کردہ ہے پنجابی لینگویج جڑی ہے ساڑی پہچانے ساڑی مامو لیک لینگویج ہے اور بڑی بیاس ہوندی ہے لینگویجز تھے بہت زیادہ بیاس ہو رہی ہے اور سنگل نیشنل کرکولاتے بھی بیاس ہو رہی ہے اور دی اردو میڈیم بھی ہو گیا ہے لیکن پنجابی لوکار دیلہ کی بستی ہے ایک کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا کہہ لو کہ قدی وقت انشاءاللہ ختم نہیں ہو سکتی اور پنجابی لی پرموشن واسطے ہی بہت زیادہ کام کیتا ہے اور منہ بڑی خوشی ہے کہ پہلائے جڑا ایک اچھے انداز آنکہ چل رہے ہیں تیشینہ صاحب ہی تو انہوں مبارک بات پیش کرنے ہیں سارے توڑے واسطے ہتھے سارے دوست کٹھے ہوئے ہیں اور ساڑی دعا ہے کہ تسی اے جڑی ایک میاری کام پہ کر دے اس میار نو قائم رکھو وہ جڑا کانٹنٹ ہوندہ ہے کسی بھی کولن دا کسی بھی ایک آرٹیکل دا کسی بھی ایک کتاب دی شکل اچھ وہ اصل میٹر کردہ ہے وہ انفرمیشن اور کانٹنٹ اور ہسٹری جڑی گلدہ نے اور کتابہ مشہور تد ہی ہون دیا نے جو دے ویچ ایک کانٹنٹ بڑا سالیڈ ہوئے اور یہ کانٹنٹ ہوندہ ہے اس لیے بہتر ہوندہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ دے پیشن پھر شامل ہو جاندہ لکھن والے دا ایک شوق شامل ہو جاندہ ہے وہ پیشن اور شوق تواڑی موجود ہے اسانی ہوندہ ڈیلی ستر میل دا سفر کر کے لاہور آنا پھر واپس جانا دو دین اتھر آنا جانا کام شام کرنا سارا ایدھے پیچھے تواڑی ایک لگن ہے ایک تواڑی شوق ہے ایک تواڑی محنت ہے تساہ اپنے ابا اجداد اپنی بچپن دی ساری کہانی سانو سنائی ہے تو انو فخر ہونا چاہید ہے اپنی ترقیتے تو انو فخر ہونا چاہید ہے جیڑی تساہ محنت کیتی ہے جیڑا تساہ اپنا ایک مقام بنایا ہے کٹھالا ہوئے یا کوئی بھی پینڈ ہوئے پس ماندہ علاق کے ساتھ ہیں یہ تھی انہی فراوانی نہیں سی نہ دولت دی فراوانی سی لیکن گجرات ہمیشہ خطہ رہے ہیں جرہا تعلیم نال منسلک رہے ہیں اور اہی وجہ ہے کہ ایک تسری بھی موٹیویٹ ہوئے اور ایس مقام تے پہنچے ہو جیسی تو انو خراج تحسیم پیش کرنے ہیں ساڑی سپورٹ تو اڈنال ہمیشہ رہے گی ہر اچھے انسان واسے ساڑی سپورٹ رہے گی رکاہ امدہ اللہ تعالیٰ تانو خوش رکھے تو انو عباد رکھے اور اس طرح ترقی دیندہ رہے ہیں بہت شکریہ میں آخرتے پلاک والوں ڈاکٹر سورہ صدف صدف والوں اور راجہ آسد علی خان صاحب رائے صاحب دا اور میاں امیان مسعود صاحب دا احسان چینہ صاحب دا شکر گزارنا تشریف لیایا میہ صاحب اسی رائے صاحب نو رائے رائے بنایتا ہے چھین کہ فائدہ چکیا جائے جی میں مسٹر رائے مسٹر رائے نو رائے صاحب مسٹر رائے لوگاں نے بھولے برنارد شاہ نو بھولے شاہ دا پرابنا سب دا بہت شکریہ سار سلامت رو ہو تجھے تشریف لیایا ایدنالی جازت لینے لہبی یار حوالے راب دے میلے چار دنا دے اس دن اید مبارک ہو سی جس دن فیر ملانگے راب رکھا تی اللہ بے